ایک نماز کا ذکر کرتا ہوں عموماً ہمارے ہاں فرائض ادا کیا جاتے ہیں واجبات ادا ہوتے ہیں سننے موقعہ ادا ہوتی ہیں اور بعض وہ نمازیں جو سننے موقعہ نہیں ہیں نوافل ہیں لیکن بے حد مفید ہے اس طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں جاتی اور توجہ جائے بھی تو ہم چھوٹو چھوٹے شکو کو شبہات سے در کر اس کا کھل کے اظہار نہیں کرتے اس نماز کا نام ہے صلاة و تسبیح کیا نام ہے؟ صلاة و تسبیح اس کو سننے بھی طریقہ بھی ذیر میں رکھ لیں اور پڑھنے کی نیت بھی کر لیں یہ سنن ابی دعوت کے اندر بھی ہے جامع ترمزی کے اندر بھی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے فضیر سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس فرمایا یا عباس یا عمام پہلے چار عمر توانا فرمایا اے میرے چچا اے عباس اللہ اوٹی کا کہ میں آپ کو بھی عطیہ نہ دوں اللہ امنحو کا کہ میں آپ کو حدیہ نہ دوں اللہ اخبرو کا کہ میں آپ بہترین بات نہ بتاؤں اللہ افعل بک عشر خسالن کہ میں آپ کو دس چیزی ایسی نہ بتاؤں اگر آپ اس کا احتمام کریں تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے اور گناہ کون سے یہ سننا کون سے اللہ آپ گناہ معاف فرمائے اولہو و آخرہو آپ کے پہلے گناہ بھی معاف کریں جو بعد میں کریں کہ وہ بھی معاف کریں تو ہوگے وقدیمہو و حدیثہو جو قرآن ہے وہ بھی معاف کر دے جو نئے ہیں وہ بھی معاف کر دے کتنے ہوگے چار ہوگے خطہ آمدہو جو آپ نے بھول کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دے کتنے ہوگے کنتے جائیں کتنے ہوگے چھے اور فرمایا صغیرہو و کبیرہو جو آپ کے چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے جو آپ کے بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے کتنے ہوگے آٹھ فرمایا وصرہو وعلانیتہو جو آپ نے چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو سب کے سامنے کی وہ بھی معاف کر دے کتنے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو رہے ہیں دس اور وعدہ کرنے والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی زبان پر یقین ہونا چاہیے خدشات میں کیوں پڑھتے ہیں پھر میں چچا اگر آپ اس کا احتمام فرما لیں تو اللہ آپ کے دس قسم گناہ معاف فرما دے گا اولہو و آخرہو پہلے اور بعد والے قدیمہو و حدیثہو پرانے اور نے خطہو و عمدہو بھول کر اور جانبوجھ کر جو کیے صغیرہو و قبیرہو چھوٹے اور بڑے اور صغیرہو و عالانیتہو چھپ کر کیے اور ظاہرن کیے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا وہ کیا کریں فرمایا کہ آپ چار رکار نفل پڑھ لیے کریں توجہ رکھنے ان میں جب آپ پہلی رکار پڑھیں تو سبحانک اللہ پڑھیں اس کے بعد سنا کے بعد آپ پندرہ بار پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر عوض بللہ پھر بسم اللہ پھر صورت الفاتحہ اور پھر صورت اور پھر دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ رکو میں جائیں رکو کی تسبیحات پڑھیں سبحان ربی العظیم تین بار سات بار نو بار تاق جو ہیں اور پھر آپ دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ کھڑے ہو جیسے کہتے ہیں قومہ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سجدے میں جائیں پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی تین بار پانچ بار سات بار نو بار تاہ پھر دس بار پڑھیں یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ سجدے سے اٹھیں اسے کہتا ہے جلسہ بیٹھیں اس میں پھر آپ پڑھیں دس بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العالی تین بار پانچ بار سات بار جو بھی اس کا عدت تھا sensation اس کے بعد پھر دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ایک رکعت میں آپ نے پڑھا ہے پچتر بار کتنی بار دس بار سناکے بار پندرہ بار سنا کے بعد دس بار سورت کے بعد گنتے دیں کتنے ہوگے پچیس دس بار سجدہ یا رکوع میں کتنے ہوگے پھر دس بار قومہ پھر دس بار سجدہ پھر دس بار جلسہ پھر دس بار سجدہ پچھتر ایک رکعت میں پچھتر تو چار رکعت میں کتنے ہوگے تین سو یہ پڑھ لیا کو اور پھر اللہ کے نبی نے کیا اشارت فرمایا اگر آپ ہر روز ایک بار پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے پھر آپ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں اگر آپ ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ مہینے میں ایک بار پڑھ لیں اگر آپ ایک مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے ففیق اللہ سنت مرہ تن پھر سال میں ایک بار پڑھ لیں اگر آپ ہر سال ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے فَإِلَّمْ تَفَعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرْتَن تو میرے چچا عمر میں ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیں تو آپ بھی اس کی نیت کر لیں ہر روز اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار نہیں تو پھر مہینے میں ایک بار مہینے میں ایک بار نہیں تو پھر سال میں ایک بار اور سال میں ایک بار نہیں تو پھر زندگی میں ایک بار تو زندگی میں تو ایک بار انشاءاللہ سب پڑھیں گے نا بھئی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب پڑھیں گے اس حوالے سے دو چار باتیں ذہن نشین فرمالیں جو مسائل بتانے ضروری نمبر ایک ایک طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ اب بتایا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنا پڑھیں پھر عوض بللہ پھر بسم اللہ پھر صورت الفاتحہ پھر صورت اور پھر پچیس بار نا پندرہ بار پھر پندرہ بار پھر رکوع میں دس بار قومے میں دس بار سجدے میں دس بار پھر جلسے میں دس بار پھر سجدے میں دس بار پہلی رکعت کے دوسرے سجدے جب اٹھیں تو بیٹھ کر دس بار پڑھ لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں پھر کھڑے ہو جائیں پہلا طریقہ کیا تھا سنا کے بعد پندرہ اور صورت کے بعد دس اب کیا ہے سورت کے بعد پندرہ اور دوسرے جلسے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد دس اس ترتیب پر آپ پڑھ لیں وہ پڑھیں گے پھر بھی پچتر اور چار رکعت کے تین سو بنیں گے ایک مسئلہ دوسرا یہ جو چار رکعت پڑھنی ہے اس کے اندر سورت کونسی پڑھیں جو سورت جہاں سے مناسب سمجھیں آپ تلاوت کر لیں بعض مشاہد کی رائی یہ ہے ان میں سے چار صورتیں پڑھیں باقی آپ کوئی صورت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نمبر تین اس کے پڑھنے کا سب سے بہتر وقت زوال کے بعد زہر کی نماز سے پہلے جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے زہر کی نماز سے پہلے یہ سب سے بہتر وقت ہے اگر اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھنا چاہیں تین مکروح اخات نہ ہوں سورے نکلتے وقت سورے ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چوتھا مسئلہ یہ آپ نے تین سو کا عدد پورا کرنا ہے اور اگر کسی موقع پر بھول جائیں دس بار رہ جائیں تو اس کو اگلے رکن میں پورا کریں اگلے رکن کا معنی مثلا آپ نے قیام میں پڑھنا تھا پندرہ بار اور پڑھ لیا دس بار پانچ بار رہ گیا تو رکو میں پانچ مرتبہ مزید پڑھ لیں اگر رکو میں رہ گیا اس کے بعد قومہ ہے قومے میں نہیں پڑھنا یہ واجب ہے رکن نہیں ہے رکن میں پڑھنا ہے نہ تو قومے میں پڑھنا ہے نہ ہی دو سجدوں کے درمیان جلسے میں جو رہ گیا اس کو پڑھنا ہے نہ ہی دو سجدوں کے بعد جب بیٹھے رہ گیا تو وہ پڑھنا ہے یا قیام میں پورا کریں یا رکو میں پورا کریں یا سجدے میں پورا کریں اور یا آخری اتحیات میں بھی پورا کر سکتے ہیں کیوں آخری اتحیات فرض ہے اور وہاں آپ پڑھنا چاہے تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں درمیان میں جگو پر نہ پڑھیں ان چیزوں کا آپ خیال کریں کہ میں نے چند ایک اس کے مطلقہ آپ کو مسائل بتائے ہیں اور اس حوالے سے جماعت نہ کرائیں اکیلے اکیلے پڑھیں اب تو ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ شروع ہوا کہ صلاح تو تسبیح کا اعلان ہوتا ہے اور عورتیں جماعت کراتی مرد نہیں عورتیں ہم کہتے ہیں مرد جماعت نہ کرائیں اب عورتیں جماعت کے لئے تیار بیٹھیں اس لئے جماعت نہیں کرانی انفرادن پڑھنا ہے گھر میں پڑھیں خلوت میں پڑھیں نوافل ہیں اور سب سے بہتر یہی ہے باقی مسئل میں آ کر پڑھیں تب بھی حد نہیں ہے لیکن جماعت کا احتمام نہ کرائیں اللہ تعالی ہم سب کو احتمام کی توفیق اطاف فرمائے کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے